اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا اکاون واحی سے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ امید ہے آپ کو سب خیرت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ اللہ کا لیکلہ شکہ رہ سانے خیرت سے ہوں اور انشاءاللہ جس ویڈیو پر رکشن دے رہنے مفتائی انکہ چنے کا نام ہے انکہ چنے کا لنکھ میں جسے سپاک دے دوں گا آپ لوگوں نے چاہ سکار کریے گا اور میری ویڈیو پر انتر دے گا دوستو یہ سریز ہم چڑھا رہے ہیں ہمارے پیارا کا نئی پار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بنی علی ویڈیو سریز کا یہ آج اللہ 51 پارٹ انشاءاللہ ہم چاہتے ہو دیکھیں گے سمجھیں گے اور جن حضرات نے بھی اس کے پہلے پارٹ نہیں دیکھیں یعنی پچھلے پارٹ نہیں دیکھیں وہ میرے چنم جا کے شروع سے دیکھیں آخر تک دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت اہم سریز ہے بہت ایمپورٹنٹ سریز ہے بہت بہترین سریز ہے کیونکہ یہ ہمارے پیارا کا نئی پار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بنی علی ویڈیو سریز ہے تو اس کو مس بلکل مت کریں پوری ویڈیو شروع سے دیکھا کریں ان تک دیکھا کریں شروع سے جا کے ان تک دیکھیں گے تو آپ کو سونج میں آئے گا پائیدائی سے لے کے وفات تک کے کس طرح کا سفر ہمارے پیارا اکا کا اس دنیا میں رہا تو چلی آئیے ہم لوگ ایک کیا ہونا باق انشاءاللہ دیکھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں جنگ ودر کا واقعہ اسٹرم چند آئے آئیے جانتے ہیں جنگ ودر میں کس طرح سے کیسے کیا ہوا تھا اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا ایک قابن واحی سے آگے سنتے ہیں ابو سفیان ویسی بھی ایمان والوں کے خلاف ادھار کھائے ہوئے پھر رہے تھے اور بدر کے بعد تو ان کا غصہ ان کی دشمنی اور زیادہ بڑھ گئی انہوں نے قسم کھانی کہ جب تک مسلمانوں سے اسحار کا بدلہ نہیں لے لوں گا اس وقت تک نہ نہاؤں گا نہ سر میں تیل لگاؤں گا اس کے بعد انہوں نے جلدی جلدی دو سو گھوڑ سواروں کا لشکر تیار کیا اور لے کر مدینہ کے طرف نکل پڑے وہ یہودیوں کے ایک بستی میں پہنچے جہاں پر ایک قبیلہ بنو نظیر یہودیوں کا ہی ایک قبیلہ تھا اور یہ بستی مدینہ سے باہر تھی لیکن مدینہ کا ہی محلہ شمار ہوتی تھی اس بستی میں آ کر ابو سفیان نے ہوئی بن اختب کے مکان پر آ کر ان کا دروازہ اس کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہوئی بن اختب کو جب معلوم ہوا کہ باہر ابو سفیان ہے تو اس نے دروازہ نہیں کھولا کیونکہ وہ ڈردہ تھا کہ کہیں ان کی گھڑ بڑ میں وہ نہ پھز جائے اب ابو سفیان سلام ابن مشکم کے گھر پہنچے یہ بنو نظیر کا سردار تھا انہوں نے ابو سفیان کو اندر بلایا بہت دیر رات یہ لوگ بیٹے رہے باتیں کرتے رہے اور آخیر رات میں ابو سفیان وہاں سے اٹھ کر اپنے لشکر کے پاس گئے اور پھر اپنے قریشی ساتھیوں کو مدینہ کی طرف بھیجا اور یہ سب قریشی مدینہ کے ایک عریض مقام پر آئے انہوں نے مسلمانوں کے ایک باغ میں آگ لگا دی اور اتفاق سے وہاں پر دو انساری صحابی بھی ان کو مل گئے انہوں نے ان دونوں صحابی کو قتل کر دیا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی یہ خبر ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں صحابہ کی یہ جماعت کو ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی کی آگ کھنڈی ہو گئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں کا پیشا کرتے ہوئے قرقرط القدر یا قدر کے مقام تک پہنچ گئے قریشیوں کے پاس بہت سارے ستو کے تھیلے بھرے ہوئے تھے جب وہ بھاگے تو انہیں درہ تیز بھاگنا تھا اس لیے وہ بوش کم کرنے کے لیے راستے میں ستو کے تھیلے پھیکتے ہوئے گئے ستو کو عربی میں سویق کہتے ہیں اس لیے اس غزوے کا نام بھی غزوے سویق مشہور ہوا چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرقرط القدر یا قدرت سے واپس مدینہ تشریف لے آئے بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو کامیابی عطا فرمائی تھے اس سے اسلام کے سبی دشمن جل رہے تھے بھن رہے تھے مگر سب سے زیادہ مدینہ کے یہودی اندر ہی اندر جل رہے تھے ہجرت کے بعد چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معایدہ کر لیا تھا ایگریمنٹ کر لیا تھا مگر پھر بھی یہودی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے اور یہاں تک کہ جب بدر میں فتح کی خوشخبری مدینہ پہنچی تو ایک یہودی کعب بن عشرف نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر یہ فتح کی خبر صحیح ہے تو پھر ہمارے جینے سے تو مر جانا بہتر ہوگا ابھی تک تو یہودی چھپ چھپ کر مسلمانوں کے خلاف سازشے کر رہے تھے مگر جنگ بدر کے بعد ان کا حسد ان کا جلن اور زیادہ بڑھ گیا اب وہ کھل کر مسلمانوں کو گالیا بکنے لگے مدینہ میں یہودی کے کئی قبیل آباد تھے انہی میں سے ایک قبیلہ قبیل قینقہ تھا یہ قبیلہ بہت زیادہ بہادر سمجھا جاتا تھا یہ لوگ بہت دولت مند تھے ایک دن ہوا یہ کہ ایک انساری عورت اپنے کسی کام سے ان کے بازار میں گئی جب یہ دکاندار کے پاس پہنچی تو اس وقت وہاں پر کچھ یہودی گنڈے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے سم نے اس مسلمان عورت کو چھیڑنا شروع کیا اور اس سے کہا کہ اپنا چہرہ کھول کر دکھاؤ تو اس انساری عورت نے انکار کر دیا اس پر ان میں سے ایک شخص ایک یہودی نوجوان خاموشی سے اٹھا اور چھپکے سے جا کر اس عورت کی چادر کسی چیز میں اٹھکا دی جب عورت یہ اٹھی تو اس کی چادر کھش گئی اور چہرہ کھل گیا اس پر یہودیوں نے زوردور سے ہسنا شروع کر دیا اور مسلمان عورت نے اپنی بے ذتی پر شور مچایا عورت کی چیخیں سن کر ایک انساری مسلمان وہاں پہنچ گئے انہیں جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہیں بہت غصہ آیا انہوں نے اس یہودیوں کو پکڑ لیا اور مار مار کے مار مار کے اسے ختم کر دیا یہ دیکھ کر دوسرے یہودی بھی اس مسلمان صحابی سے لپٹ گئے اور انہیں قتل کر دیا جب مسلمانوں کو اس واقعے کا علم ہوا انہیں معلوم ہوا تو بہت غزبناک ہوئے بہت غصے میں آئے کیونکہ رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہودیوں سے ان ساری سب چیزوں کا ایک معاہدہ ایک ایگریمنٹ کر دیا تھا مگر پھر بھی وہ اس بات کا خیال نہیں کر رہے تھے اور رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہودیوں کی ان حرکتوں پر انہیں خدا کے قہر سے درائی کرتے تھے مگر یہودیوں کے دماغ سیدھے نہیں ہوئے اس لئے رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا کہ یہودیوں خدا کی قسم تم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اس لئے اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اسی طرح سے تباہ کر دیں گے جس طرح قریش کو کیا ہے اس پر یہودیوں نے رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا تھا کہ محمد تم ہم کو قریشیوں کی طرح مد سمجھو مکہ والوں کی طرح مد سمجھو تم نے ان لوگوں سے جنگ کی ہے جنہیں جنگ کرنے ہی نہیں آتی تم نے ہم سے جنگ نہیں کی ہے اب تک جس دن جنگ ہو جائے گی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دوسروں کی طرح جنگ نہیں لڑتے بلکہ ہمارے جنگ کرنے کے طریقے بڑے خطرناک ہے ہمارے سامنے دشمن ٹک نہیں پاتے غرض کے ان یہودیوں کی حرکتوں اور باتوں کی وجہ سے وہ معاہدہ وہ ایگریمنٹ تقریباً ختم ہو گیا تھا اور اس واقعے کے بعد تو مسلمان اور ایمان والے اور صحابہ غزب نہ کرو گصہ ہو رہے تھے رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قینوکہ کے یہودیوں کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ فرما لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ قینوکہ کے بستی میں تشریف لے گئے اور یہودیوں کا گھیراو کر لیا محاصرہ کر لیا اور یہودی اپنے حویلیوں میں بند ہو کر اور قید ہو کر رہ گئے جب رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم محاصرے کے لئے قینوکہ روانہ ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بشیر حضرت بشیر ابن عبد المنزر کو اپنا قائم مقام اور جانشین بنایا تھا بنی قینوکہ کی جو یہودی تھے وہ مدینہ کے باہر رہتے تھے جہاں ان کی حویلیہ وغیرہ تھی اس قبیلے میں لڑنے والے کل سات سو لوگ تھے جن میں سے تین سو باقاعدہ زیرہ بکتر پہنے ہوئے تھے یہ لوگ نہ کھیتی باری کرتے تھے نہ باغات لگاتے تھے ان کی بڑی بڑی تجارتیں تھیں ان کا دوسرا سب سے بڑا کام سرافہ کا تھا یعنی یہ لوگ سنار تھے غرضہ کے یہ سب بڑے مالدار لوگ تھے اور رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بستی کو چاروں طرف سے اتنا زبردست گھیراو کیا محاصرہ کیا کہ اسی محاصرے اور اسی گھیراو میں جب پندرہ دن گزر گئے تو وہ یہودی مالدار پریشان ہو گئے اور مجبور ہو کر انہوں نے ہار مان لی اس کے بعد ایمان والوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا چونکہ یہ لوگ باغی تھے ان کو قتل کی سزا دی جاتی تھی مگر عبداللہ بن عبی ان کا معاہدہ بردار تھا اس لیے اس نے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر رحم فرمائے حالانکہ رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں پر سخت غصہ تھا مگر جب منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبی کی منت سماجت جب حد سے زیادہ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخش دی مگر ساتھی آپ نے ان یہودیوں کو یہ حکم دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ یعنی جلا وطنی کا حکم دیا یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے اور ان کی شرارتوں کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ان کے ہتیار اور ان کے مال و دولت کو ضبط کر لیا حضرت عبادہ بن سامیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر باقاعدہ متعین کیا کہ وہ اپنی نگرانی میں ان یہودیوں کو شہر سے نکال دے شہر بدر کر دے حضرت عبادہ نے انہیں شہر بدر کیا اور بنی قینکا کے یہودی مدینہ چھوڑ کر خیبر میں جا بسے ان کا مال و دولت ہتیار مسلمانوں کو مال غریمت میں ملے ان میں سے پانچوہ حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا اور یہ حصہ پہلی مرتبہ لیا گیا اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس کے بعد دس دل حجہ کو پہلی مرتبہ بقرید منائی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے بہار جنگل میں تشریف لے گئے اور بقرید کی نماز پڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے دو بقریہ زبا کی یہ اسلام کی پہلی قربانی تھی بہرحال مسلمانوں کی کامیابی سے یہودی تو بہت زیادہ جل ہی رہے تھے اس لیے اب تک ایک طرح سے یہی لوگ حکومت کیا کرتے تھے مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان کی عزت ان کی سرداری خاک میں مل گئی تھی اس لیے وہ مسلمانوں سے زیادہ جلتے تھے اور ان یہودیوں میں ایک شخص تھا کعب بن اشرف اس کا نام تھا کعب بن اشرف بڑا دولت مند آدمی تھا اور ساتھ ساتھ شائر بھی تھا یہودیوں میں اس کی بڑی عزت اور شہرت تھی اور مسلمانوں سے اسے بڑی دشمنی تھی ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پیچھے پڑا رہتا تھا آپ کو جو لوگ اس سیریش کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں انہیں پتا ہوگا کعب بن اشرف کون ہے انہوں نے پہلے بھی یہ نام سنا ہوگا ہم نے پچھلے پارٹ میں اس کا تذکرہ کیا ہے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں جنگ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ اور عبداللہ بن روحہ کو آگے بھیج دیا تھا کہ جا کر مدینے والوں کو یہ خوشخبری سنا دے جب یہ لوگ مدینہ پہنچے اور جب انہوں نے لوگوں کو خوشخبریہ دینی شروع کر دی اور کعب نے جب سنا تو اسے تو آگ لگ گئی تھی وہ یہ لوگوں کے پاس آیا یعنی دونوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا یہ خبر صحیح ہے کیا تمہارا خیال ہے کہ محمد نے ان تمام سرداروں کو قتل کر دیا ہے جن کا نام تم بتا رہے ہو وہ تو عرب کے بڑے بڑے سردار تھے اگر واقعی محمد نے ان لوگوں کو قتل کر دیا ہے تو اس زندگی سے تو موت اچھی ہے یہ جملہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا یہ وہی کعب بن اشرف ہے جب اس بدبخت کعب بن اشرف کو اچھی طرح سے معلوم ہو گیا کہ مسلمان بدر میں جیت چکے ہیں اور فتح کی خبر صحیح ہے تو یہ مکہ کے سرداروں کو رونے اور قریش کو بھڑکانے کے لیے مکہ پہنچا وہاں پر ایک قریشی سردار کے پاس ٹھیرا اور وہاں پر ایک لڑکی تھی آتیقہ بنت امیس اس نے کعب کی بڑی آو بھگت کی اسے اپنے پاس ٹھیرایا یہ کعب بن اشرف وہاں پر ٹھیرا اور اس نے قریشی سرداروں کے نام پر بڑے بڑے مرسیے لکھے یعنی اشعار لکھے جو بدر میں قتل ہو گئے تھے اور انہیں یہ مکہ والوں کو رو رو کر سناتا تھا پڑھتا تھا یعنی لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا تھا اس کے کچھ دنوں کے بعد کعب بن اشرف مدینہ آ گیا اور یہاں پر اس نے اور ایک شرارت یہ کی کہ مسلمان عورتوں کی تعریف میں اس نے غزلے لکھی اشعار لکھے جس میں مسلمانوں کی عورتوں کی حسنوں کی تعریف کی اس پر مسلمانوں کو بہت زیادہ غصہ آیا جب قعب بن اشرف کی یہ حرکتیں ناپاک حرکتیں بڑھنے لگی تو ایک روز رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو قعب بن اشرف کو قتل کرنے کا بیڑا اٹھائے گا اس پر جناب محمد بن مسلمہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ کام میں کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد ابن مسلمہ کو اس بات کی اجازت دی دی اور اس کام میں مدد کرنے کے لیے محمد ابن مسلمہ کے ساتھ میں دوسرے بھی صحابہ کھڑے ہو گئے غرز کے ان سارے صحابہ نے مل کر بڑی ترتیب کے ساتھ بڑی چالاکی اور حکمت کے ساتھ قعب بن اشرف کو موت کے گھاٹ اتار دیا اسے جہنم رسید کر دیا بہرحال غزو بدر میں جتنی بھی قید ہو کر آئے تھے ان میں ابو العاز بھی تھے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یعنی جمائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادی اپنی بیٹی حضرت زینب کا نکھا ان سے کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کیا تھا اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا عزاز بخشا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی تو امہ جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئی اس کے بعد آپ کی صاحب زادیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا مگر ابو العاز مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ اسی کفر شرک میں مرتلا رہے مگر ابو العاز اس زمانے میں بھی بہت شریف اور امانتدار آدمی تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو اور مکہ والوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو وہ تو سارے دشمن بن گئے تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشمنی کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہیں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں کے نکاح تو ہماری ہی آدمیوں سے ہوئے ہیں تو کیوں نہ ہم ایسا کرے کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دے تاکہ محمد کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے ان کا خیال تھا کہ اگر محمد کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی تو محمد اسی پریشانی میں لگ جائیں گے اور اپنا یہ کام چھوڑ دیں گے یہ سوچ کر مکہ والے مشرقین ابو العاس کے پاس آئے ان سے کہنے لگے کہ تم محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو اس کے بعد قریش کی جس لڑکی سے تم چاہوں گے ہم تمہارا نکاح کرا دیں گے مگر ابو العاس نے انہیں جو جواب دیا تھا اس سے مکہ والے بہت مایوس ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہرگز نہیں خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا مجھے اپنی بیوی کے سوا قریش کی کوئی لڑکی پسند نہیں ہے اس کے بعد قریش اتبار اتبا کے پاس گئے وہاں پر وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گئے انہوں نے اتبار اتبا نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا اور قریش میں اپنی پسند کی لڑکیوں سے انہیں نے شادی کر لی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاس کی تعریف فرمایا کرتے تھے تو دوستوں یہ تامار ایکشن جو ہم نے دیکھا ہمارے پیارے ایکا پوری زندگی بھی پوری زندگی بھی پر نیلی ویڈو سیریز کا یہ ایک کیونہ بھاگ الحمدللہ الحمدللہ ہم نے آج مکمل کر لیا پورا کر لیا دیکھ لیا اب انشاءاللہ میں چاہتا ہوں باون بھاگ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے یعنی کہ 52 اب انشاءاللہ میں چاہتا ہوں ضرور ملاقات کریں گے آپ لوگ کو انتدار بھی رہے گا تو میں کوش کروں گا ہر روز میں ایک ویڈو اپڈلوڈ کرتا ہوں تو آپ لوگ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اس کو جتا ہو سکے شیئر کریں اب نے کین تیرے کمنٹ بہت ہوں ضرور بتائیں تو ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ